رات کا ایک بجا ہے سردی کا موسم ہے آج سارا دن بارش ہوتی رہی تھنڈی ہوا گویا جسم کاٹ کے گزرتی ہے بالائی علاقوں میں برفپاری اور میدانی علاقوں میں دھن کا راج ہے اگر رات کے اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی شخص اچانک شدید بیمار ہو جائے تو وہ اسے کسی ٹیچنگ ہسپتال ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو یا آر ایچ سی میں لے کے جا سکتے ہیں وہاں اسے دوائی بیڈ علاج کی سہولیات ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن ایک چیز ملنے کی سو فیصد گارنٹی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر اپنی بھوک پیاس نیند آرام اور تمام ضروریات کو پس پش رکھتے ہوئے مسلسل تیس تیس کھنٹے ان مریضوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے خون کے نمونے لیتے ہیں ان کو خوراک اور پشاب کی نالیاں ڈالنے اور بعض اوقات ان کا بڑا پشاب اپنے ہاتھ سے نکالنے تک کے کام یہ ڈاکٹر بہت مہارت سے کرتے ہیں اور یہ تیس کھنٹے کی ڈیوٹی ہر دوسرے یا تیسرے دن آتی ہے دو چار دن یا مہینے نہیں چار یا پانچ سال کے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کریم آف تا نیشن سڑکوں پہ کیوں نکلنے پہ مجبور ہوتی ہے سب سے زیادہ اور مشکل پڑھائی کرنے والے اچانک انقلابی کیسے بن جاتے ہیں ساری زندگی کتابوں کے سامنے گزارنے والے آخر کیوں حقوق کی بات کرنے لگتے ہیں اپنی کلاس اور خاندان کے سب سے پڑھاکو لوگ آخر کیوں پولیس کی مار اور میڈیا کی کردار کشی سہنے پر آمادہ ہیں آخر وہ کیا مسائل جن کی وجہ سے مریض کی فلاو بیبوت کا حلف لینے والے اور پیٹی بند کرنے پہ مجبور ہیں اپنے گھر والوں اور خاندان کی آنکھوں کا تارہ ان کا مان اور فخر آخر کیوں لوگوں کی تظلیل کا نشانہ بنا گا آپ نے ایک خبر اکثر سنی ہوگی کہ ڈاکٹر کی غفلت کے باعث مریض جہاں بھاک اور ڈاکٹر موتر باہر سے دوائیاں منگوانے پر ڈاکٹر موتر ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے پر یا مریض کو بیڈ نہ ملنے پر ڈاکٹر موتر لیکن کیا کبھی آپ نے یہ خبر دیکھی کہ صحت کو ترجیح نہ دینے پر یا نئے اسپتال نہ بنانے پر وزیر صحت موتر صحت کا پیسہ میٹرو اور اورنج ٹرین میں برباد کرنے پر کبھی نہ موتر اسپتالوں کو بجٹ نہ دینے پر وزیر خزانہ موتر یہ خبر آپ کبھی نہیں سنیں گے کیونکہ یہ وزیر مشیر جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ان کے حقوق کا ادراک ہی نہیں ہے ڈاکٹر موتر مریض خوش اور وزیر صاحب کی بلے بلے اپنا علاقہ اپنا شہر اپنا خاندان اپنے والدین کو چھوڑنا آسان کام نہیں اپنی مٹی اپنے لوگ اپنا دیس ایک عجیب قسم کے تحفظ کا احساس دیتا ہے دل کٹتا ہے پردیس کے خیال سے لیکن اگر کسی کینسر کے مریض کو شفاہ نہ ملنے پر گولی لگنے کا ڈر ہو اگر حکومت کی نہ لائکی اور نہ اہلیوں کی سزا ایک ڈاکٹر کو موتلی کی صورت میں ملنی ہے اگر اپنی پوری زندگی اس مسیحائی کے شعبے کو دے کر آخر میں اپنے لئے قاتل اور چور جیسے الفاظ سننے کو ملنے ہے اگر دوسروں کی پٹی اور آپریشن کرتے خود امرجنسی کے پیٹ پر اپنے زخمی جسم اور پھٹے ہوئے سر پر ٹانکیں لگوانے تو پردیس اپنے دیس سے بہتر محسوس ہوتا ہے سرویس سٹرکچر اور پروٹیکشن قوانین کی ادم موجود کی میں یہ دیس ایک میدانی جنگ سے کم نہیں ڈرو اس وقت سے جب تمہارے مریض کو دیکھنے کے لئے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا حکیم اور عطائی آپ کے مریض دیکھیں گے اور علاج کے لئے تو کیا آپ کو مارنے اور ہاتھا پائی کے لئے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا موسیقی 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 موسیقی